اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو کلاس ون آپ سب کو کلاس ون میں خوش آمدید اچھے اچھے پیپرز دے کر اور اچھا اچھا ریزر لے کے آپ کلاس ون میں پہنچ گئے بچو آپ اپنی نئی بکس کھولنے کے لیے بیتاب ہوں گے اور آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ ہم اپنی پیاری پیاری نئی نئی بکس کھول کے پڑھنا شروع کریں تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ لیسن 1 جس کا ٹائٹل ہے The Picnic وہ شروع کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی بک نہیں ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ ہم نے آپ کے لیے بک کا پیج پیسٹ کر دیا ہے اور ہم وہاں سے بھی ریڈنگ کر سکتے ہیں لیکن پہلے ہم آپ کو The Picnic کا میننگ بتائیں گے مطلب یہ کہ جب ہم پورے دن کے لیے کہیں باہر اپنی فیملی کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جاتے ہیں تھوڑی دیر تفریہ کرتے ہیں وہاں پہ کھاتے پیتے ہیں کوئی لانچ اپنا ساتھ لے کے جاتے ہیں سینڈوچز لے کے جاتے ہیں کھانا بنا کے لے کے جاتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم انجوائے کرتے ہیں تو اس کو ہم پکنک کہتے ہیں گرمیوں میں آپ کئی دفعہ دریا کے کنارے گئے ہوں گے ساتھ آم لے کے گئے ہوں گے وہاں بیٹھ کے آپ نے کھائے ہوں گے اس کو ہم پکنک کہتے ہیں پچو this is the first page of your book lesson 1 unit 1 the picnic you can see that this is the story of Ali ایک image میں Ali بستر سے باہر نکل رہا ہے in the next image Ali is brushing his teeth وہ اپنے دانت ساف کر رہا ہے جبکہ تیسری تصویر میں وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے so let's begin the reading آپ نے میری reading غور سے سننی ہے میں reading کروں گی ساتھ ساتھ آپ کو اس کا meaning بتاؤں گی ٹھیک ہے اور right side پر ہم نے آپ کے لیے words meanings لکھ دی ہیں وہ آپ نے اپنی copy پہ لکھنے ہیں اور پھر اس کے بعد جب پوری reading ہو جائے جب آپ نے اچھی طرح reading سمجھ لی تو آخر میں آپ نے یہ reading اپنی record کر کے ہمیں بھیشنی ہے this is Ali یہ Ali ہے جو تصویر میں جو بچہ آپ کو بیڈ سے اٹھتا وہ نظر آ رہا ہے his name is Ali اس کا نام کیا ہے Ali he is getting up getting up کا مطلب ہوتا ہے نین سے بیدار ہونا اٹھنا getting up he is happy وہ خوش ہے today is Sunday آج Sunday ہے he is going for a picnic with his family he کا مطلب ہے یہاں پہ Ali وہ آج اپنی family کے ساتھ picnic پر جا رہا ہے اور اسی لئے تو وہ بہت خوش ہے he is going to Hawks Bay وہ کہاں جا رہا ہے he is going to Hawks Bay وہ Hawks Bay جا رہا ہے اور Hawks Bay کیا ہے کراچی کے قریب یہ ساحل سمندر ہے ایک پرفضہ مقام ہے جہاں پر لوگ سیر کرنے جاتے ہیں اس کا نام Hawks Bay ہے he is in the bathroom taking a shower and brushing his teeth وہ bathroom میں ہے نہا رہا ہے اور نہانے کے بعد اپنے دانت برش کر رہا ہے taking a shower کا مطلب ہے نہانا brushing his teeth دانت صاف کرنا he is now having breakfast تیسری تصویر میں دیکھیں وہ زمین پہ بیٹھ کے مسنون طریقے سے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ دسترخان بیچھا کے کھانا کھایا کرتے تھے اس طرح سے کھانا کھا رہا ہے he is now having breakfast having breakfast کا مطلب ہے ناشتہ کرنا breakfast ناشتہ and getting ready for the picnic اور پکنک کے لئے تیار ہو رہا ہے جو words meanings آپ نے اپنی copy پہ لکھنے ہیں وہ ہیں picnic سیرو تفری getting up اٹھنا happy خوش ہونا Hawks Bay ساحل سمندر کا نام ہے breakfast ناشتہ ready تیار ہونا this is a scene from Hawks Bay کراچی میں دریاء کا کنارے مختلف لوگ تفری کے لئے آتے ہیں یہ تصویر ہم نے آپ کو دکھانے کے لئے لگائی کہ یہ کیسی جگہ ہے وہاں پہ لوگ اونٹ کی سواری کرتے ہیں وہاں مختلف stalls ہوتے ہیں کہیں popcorn کے stalls ہیں کہیں دئی بلوں کے stalls ہیں بچے نے cricket کا بیٹ پکڑا ہوا ہے مختلف لوگ اپنی families کے ساتھ سمندر کے کنارے enjoy کرنے کے لئے آئے میں ہیں سمندر کے کنارے enjoy Hawks بھی سمندر کے کنارے کا نام ہے